راجمیتی اس فیصلے کے خلاف پرشاند پٹیل نام کے شخص نے راشترپتی کو شکایت کی جس کی جانچ چنانو آیوگ کو سوپ دی گئی چنانو آیوگ نے انیس جنوری کو بیس ودائکوں کی ستا ختم کرنے کی سفارش کی اسی دن آم آدمی پارٹی کے ودائکوں نے دلی ہائی کورٹ میں یا چکا داکل کی جس پر آس سنوائی ہونی تھی اس بیچ جنوری کو راشترپتی کے آدیش پر بیسو ودائکوں کی ستا ختم کرنے کی عدو سوشنا جاری کر دی گئی تھی چنانو آیوگ نے یہ جانکاری ہائی کورٹ کو دی تو ودائکوں کی یا چکا بیمانی مان لی گئی اب آیوگ یہ گھرشت ہو چکے آم آدمی پارٹی کے ودائکوں کے پاس نئے سیرے سے یا چکا داکل کرنے کے لگاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے چنانو آیوگ کی سفارش اور راشترپتی کے آدیش پر بھی اب دلی میں راجنیتی شرم پر آئے آم آدمی پارٹی آروپ لگا رہی ہے کہ چنانو آیوگ اور راشترپتی کو موڈی سرکار نے ربرس ٹائم کی طرح استعمال کیا ہے دلی کے اپنکہ منتری منیش سرسودیا نے آج کھلا پتر لکھ کر آروپ لگایا کہ کیندر سرکار نے دلی سرکار کو تنگ کرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑی اب کیندر سرکار دلی کو بیس سیٹوں پر اپ چنانو کے لیے دھکیل رہی ہے حالانکہ بی جے پی دلی کے راجنیتی خالات کے لیے کہدریوال اور آم آدمی پارٹی کو ہی ذمہ دار بتا رہی ہے بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی کہدریوال سے نیتکتہ کے آدھار پر صیفہ دینے کی مانگ کی ہے پہلے تو جو الیکشن کمیشن کا ریکمینڈیشن اور اس کے بعد مہامہیم نے جو نوٹیفیکیشن جاری کرا ہے وہ ایک گیر سمویدھانک گیر کانونی اور پوری طریقے سے موٹیویٹیڈ نوٹیفیکیشن ہے پرنسپلز آف نیچرل جسٹس جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقتی کو بینہ اس کا پکش جانے آپ دوشی نہیں قرار سکتے ان پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کی پوری طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس پورے پروسیس میں تھوڑا دیر سے آیا فیصلہ مہامہیم راشپتی جی نے تو تین دن کے اندر ہی انہوں نے جو بھی سفاریس آئی تھی اس کو جو پروسیس سے اس کو مان لیا لیکن چناوا یوگ نے تو اس کو بیس مہینہ لیٹ کیا تو افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بیس مہینہ لیٹ نہیں آتا تو آج راجی سوا کی سیٹوں کی بھی ایسی خرید پروک نہ ہوتی اور راجی سوا میں ہم آدمی پاچی کے تین سنسد نہیں ہوتے اس بیس مہینے کی لیٹ نے دلی کو بہت طرح سے برباد کیا ہے دیکھیں بڑا کلیر کٹ ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اندر چیف سیکریٹری نے خود نے کہا ہے گیٹ دیا ہے میمو نمبر دیا ہے کہ ان ویدھائکوں کے فنیچر پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں ان ویدھائکوں کے آفس کے رینویشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں کیسے بجلی پانی کا بل سرکار کا ان ویدھائکوں کو دیا گیا ہے جب دلی کے اندر سات منتریوں کا ایک پرابدھان ہے تو اٹھائیس منتری کیسے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بیک ڈور سے اکیس منتری بنا کر کے ان کو منتری جیسی صوبیدھائیں دینے کا جو کام کیا ہے تو کیسے یہ بت سکتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر تو ہر حالت میں ان کو جانا ہوگا تو لاپ کے پت کا وہ وہی معاملہ ہے جس میں جہا بچن کے سرد ستا گئی تھی سونیا گاندھی کو پھر سے چناؤں میں جانا پڑا تھا رائے بریلی میں انہوں نے دوسری بار چناؤں لگتا دو ہزار چھے کے آس پاس اور ساتھی ساتھ امر سنگھ بھی اس کے شکار ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی اروین کیدریوال نے یہ گلتی کی اروین کیدریوال نے تو گلتی کی لیکن بیس مہینے بعد اس پر فیصلہ کیوں آیا راسترپتی کی طرف سے فیصلہ لینے میں دیری نہیں بلکہ چناؤ آئیو کی طرف سے فیصلہ لینے میں دیری کی گئی سب سے پہلے منوش تیواری میں حارون عصب میرے ساتھ ہے راجیو ببر ہے اور تھوڑی دیر میں الکا لانبا جڑیں گے لیکن راجیو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر آپ چاہتے یا پھر سرکار چاہتی یا پھر چناؤ آئے ایک چاہتا تو ان کے راجی سبا کے سرد سے بھی نہیں بنتے آپ نے اتنی مہربانی عام آدمی پارٹی پر کیوں دکھائی کہ ان کے راجی سبا کے سرد سے نرواجد ہو گئے اس کے دس دن بعد آپ نے فیصلہ لے لیا دیبک بھائی دیکھئے ہمارے ادھیکش نے بھی کہا اور ہم نے بھی بار بار یہ کہا ہمارے نیتاؤں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ کہنا پڑھنا ہے بار بار کہ یہ فیصلہ دیر سے آیا ہے کیوں دیر سے آیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ تو آج سے ایک سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے آ سکتا تھا کیونکہ آفیس آف پروفٹ تو تب ہی پروف ہو گیا تھا جب ان کو انہوں نے یہ سب کام کیا تھا تب بھی کیجریوال صاحب کو ڈلی کے آفیسرز نے سمجھایا تھا یہ ان لیگل ہے لیکن ان کو بھارت کے سویدھان میں کوئی یقین نہیں تھا قانون ویوستہ کو یہ مانتے نہیں ہے اور صرف اور صرف اپنے گھمنڈ اور جد کے کارن انہوں نے کیا جس کے کارن آج دلی میں بھیس جگہ چناؤ ہوگا دلی کی جنتہ کا پیسہ خرچ ہوگا اس کے لیے صرف ایک آدمی جنمیوار ہے جس کا نام ہے کیجریوال اور وہ اپنے گھمنڈ اور جد کے کارن یہ کر رہا ہے اور یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے ہر جگہ قانون کو توڑنا قانون کو تاکھتے رکھنا یہ رواز ہو گیا ہے اور جنتہ میں ایک اپنی رابین ہوت کی امیج بنانے کی جو کوشش کرنا یہ کرنے کے کارن آراجتہ فیلانے کا جو کام وہ کر رہے ہیں جس کے کارن آج یہ استیتی آ رہی ہے ہم تو کہہی رہے ہیں کہ فیصلہ دیر سے آیا ہے فیصلہ جلدی آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ سب تک تھے جو ہیں وہ پروف ہو گئے ایک اور چھوٹی سی بات مجھے میں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ کو سن رہا تھا مجھے شرم آ رہی تھی کہ کس طریقے کی ہلکی راجبیتی یہ لوگ کرتے ہیں یعنی ان کو سولہ بار موقع دیا گیا اگر میں ڈیٹ بھی پڑھنا شروع کروں تو چودہ جولائی اکیس جولائی دس اگرس انیس اگرس انیس اگرس انتیس اگرس تئیس سپٹیمبر پندرہ نومبر بائیس نومبر سترہ دسمبر سات دسمبر سولہ دسمبر ستائیس مارچ نہ جانے کتنے چانس ان کو دیئے کہ آپ اپنی بات کو ٹھیک سے رکھئے آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر نیائی نہیں مل رہا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سویدھانک سنستاؤں میں وشواش رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کبھی فیصلہ ہمارے حق میں آئے اور کبھی فیصلہ ہمارے حق میں نہ آئے تو بھی ہمیں سویدھانک سنستاؤں کا سمبان کرنا چاہیے حارو نیسو صاحب بھارتی جنتہ پارٹی وہ ہی کہہ رہی ہے جو کانگریس کہہ رہی ہے مجھے آپ ایک بات بتائیے کہیں آپ کو عام آدمی پارٹی ہے اور بی جے پی کے بیچ کوئی تالمیل تو نہیں نظر آ رہا کیونکہ تین دن سے ایرون کیجریوال اس پورے مدے پر ایک ٹویڈ کرنے کے علاوہ خاموش ہیں وہ نہ کسی کے بارے میں ٹپنی کر رہے ہیں نہ پردار منتری کے بارے میں بول رہے ہیں جن کے بارے میں اکسر ٹپنی کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پارٹی کا نظریہ ہے وہ کافی ڈھیلا ہے دلمل سا ہے اس پورے معاملے کو لے کر عام آدمی پارٹی اور بھارتی جنسہ پارٹی جو ہے ساتھ گاٹ کے ساتھ راجنیتی کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی بی جے پی کی بھی ٹیم ہے دوسرا جس طریقے سے پرشلے پانچ جن سے لگتا اور عام آدمی دللی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیپک بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ اپوائنٹ کیے گئے پارلیمنٹری سیکٹی اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے لیگر ڈپارٹمنٹ نے یہ اپینین دیا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ اس طریقے سے پارلیمنٹری سیکٹی اپوائنٹ نہیں کر سکتے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے بل جو ہے وہ LG کے پاس جاتا ہے وہاں سے Home Ministry approval دیتی ہے تو پھر وہ واپس ہاؤس میں آتا ہے اور ہاؤس میں آنے کے بعد وہ اس کے اوپر چرچہ ہوتی ہے اور بل پاس کہہ جاتا ہے اور پھر وہ پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے بعد جو ہے بل جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ legalize ہو جاتا ہے ان کی membership جو گئی ہے یہ چالاکی کر رہے تھے کہ ایک پی آئی ایل ڈالی گئی ایک تھرڈ پارٹی دوارہ اور یہ election commission کی ریٹس پہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ بار بار ان کا دلیل یہ تھی کہ چونکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں نرمبت ہے اور وہاں سنوائی چل رہی ہے تو ہم نے ان کو گیارہ مرتبہ election commission نے بھلایا ایک مرتبہ یہ election commission میں نہیں گئے اور آج جتنی سمجانک سنسطہ ہیں ان پر شوال اٹھانا اس پارٹی کا پرانا شیوہ رہا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ دلی کے اندر لوگوں کو بابک کرو اور ویکٹرم کارٹ پلے کرو اور شہید بن جاؤ لوگ کہیں گے دیکھو بچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بس یہ رو ہی نہیں ہے ابھی اب آگے چناؤں جب آئے گا تو یہ روتے میں بھی دکھیں گے کان پکڑتے میں بھی دکھیں گے اور تمام سمجانک سنسطہوں پر حملہ کرتے ہوئے دکھیں گے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیتکتہ ہے تو ان کو تو فیٹلے کا انتظار کیے بغیر جس طرح آدھنیئے سونیا گاندی جی نے بغیر کوئی ان کے اوپر فیٹلہ آئے ہوئے اپنا اسطیفہ سپیکر کو دیا تھا یہ سب لوگ اسطیفہ دیتے اور چھوڑا ملے جاتے ٹھیک ہے حارم بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا علکہ لامہ ہمارے ساتھ جھو گئی ہے علکہ مجھے ایک بات بتائی ہے آپ پڑھی لکھی ہیں ارون کیجرگوال بھی آئے ایٹین ہیں کیا آپ کو دیش کی اتنی پولٹیکل ہسٹری نہیں پتا کیا آپ کو دیش کے اتنے نیم کانون نہیں پتا کہ اگر لاپ کے پت پر آپ ودھائے کو ایم پیز یا ایم ایل ایز کو بٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ستستہ جانیتا ہے کیا انہوں نے دوہزار چھے کے سونیا گاندھی جب آپ دوہزار چھے میں کانگریز پارٹی میں ہی تھی اس کے اگزامپل کو نہیں دیکھا تھا کیا جیب اچھن کے اگزامپل کو نہیں دیکھا تھا کیا عمر سنگھ کے اگزامپل کو نہیں دیکھا تھا دیپک جی بہت اچھا پرشن کیا دوہزار چھے میں آپ نے یاد دلایا کہ شیلہ دکشید جی کی سرکار میں اینی کے کم سے کم نہیں 19 ودایق لاپ کے پد پر تھے جن کو لاپ کے پد پر نوٹس کیا گیا شیلہ جی نے تورنٹ ال جی اور راشپتی جی کو بچانے کے لیے بھیجا پردویدان سبا میں پرستاولا کر پاس کیا اور تورنٹ سائن ہو گئے اس سمیے کے ال جی اور راشپتی جی نے ہستاکشر کر دیئے کانگریس کی نکتیاں تھی دونوں ہو گیا بات ختم ہو جاتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ایکشن جو ہے سبق نہیں لیا سبق لیا مارکنڈے کاٹ جود پورو چیف جسٹس آف انڈیا جو رہ چکے ان کا کہنا ہے آزادی سے آزادی سے آزادی تک 9500 سنسدی سچیوں کی نکتی دیش بھر میں ہوئی 9500 اس میں سے نوٹس کس کو آج تک ہوا صرف 455 کو لیکن سردہ ستہ کتنے ہوگی گئی اتحاس میں پہلی بار 70 سال آزادی کے عام آدمی پارٹی کے 29 ودھائکوں کی جاتی ہے یہ 9500 جسٹس کارٹیوں بتاتے ہیں اور 20 عام آدمی کے 70 سالوں میں دوسری بات میں آپ کو یہ صاف کر دیتی ہوں کہ ہمیں لاب کے پد میں یہ کہتے ہیں کہ ایک بینک ہے جس کے پاس کروڑوں روپیہ جو آپ کو کروڑوں روپیہ دے سکتا ہے پر دیا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو کروڑ پتی ہی مانیں گے اسی طرح آفیس آف پروفیٹ آپ نے پروفیٹ لیا ہو یا نہ لیا ہو آپ کو آفیس آف پروفیٹ میں ہم مان کر چلیں گے آپ نے لاب لیا ہی ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے بار بار ہم نے کبھی کوئی لاب نہیں لیا میں کچھ چاندی چوک کی ورائے کو سنسدی سچیب کے طور پر آپ کو کمرہ ملاتا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں کی چنانو آفیس ملاتا اکیس تاریخیں نہیں دی اکیس ورائے کو خصوص نہیں دی آپ کو دو تو آفیس ملے تھے یا نہیں ملے تھے آپ کو ایک شکر پر دو تو آفیس ملے تھے بلکل جھوٹ ہے ہماری نکتی بلکل جھوٹ ہے اگر ہمارے سپیکر سر نے یہ سوچا کہ ہم نکت ہوں گے ہوں گے تو یہ یہ مل دے سکتے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں لیکن دیا تو نہیں یہ کہنا کاغزوں کے ادار پر جھوٹ ہے کیا ہم نے لیا وہ نہیں لیا اگر آپ ودایت کے کام کر لیتے ہیں آپ کو سنسدی سچوں بننے کی کیا ضرورت کی الکہ ناما جی آپ تو سیوہ پر یقین کرتے ہیں آپ لوگ خدوں پر یقین نہیں کرتے ہیں آپ کو سنسدی سچوں بننے کی ضرورت کیا تھی اور میں آپ کو ایک فیٹ بتاتا ہوں دفتر فرنیچر بیٹھکوں میں حصے داری اور کانفرنس میں حصہ لینے کے بکتان لاب کے دارے میں نہیں آتا آپ لوگوں نے لیا آپ لوگوں نے لیا اور آپ ویبھاگوں کی بیٹھک میں حصہ لیتے رہے جھوٹ پوری ذمہ داری کے ساتھ انپاورنڈ بیڈیٹل انڈیا کانفرنس میں انہوں نے حصہ لیا جس کے لیے انہیں پندر آجان چار دورت کی روپے کا مختصر ہوا یہ فیٹ ہے یہی جھوٹ ہم چاہتے ہیں کہ اب ثابت ہونا بہت ضروری ہے اور یہ میں نے نہیں جھوٹے آرہے اور میں جبارہ بتاتی ہوں یہ میں نہیں بول رہا یہ دلی کے جیسے گھر کی بول رہے نہیں ہمارے پاس بھی دلی سرکار کا لیٹر ہے پہلا لیٹر تیرہ مارچ دو ہزار پندرہ کا جب نیوکت کیا گیا پہلی کا جب نیوکت کیا گیا پہلی لائن لکھی ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ایک روپے سیلری گاڑی گھوڑا بنگلہ کچھ نہیں دیا جائے گا آپ کو اپنے خرچے پر سنسدیے سچیو کے طور پر کام کرنا ہوگا ہم نے ہستاکشر کیے ایل جی ساپ کے پاس لیٹر کے ایل جی ساپ نے سائن نہیں کیا ہماری نکتی کبھی بھی جو ہے ویلیڈ مانی ہی نہیں گئی ہائی کورٹ نے اسے کہا ایل جی ساپ کے ہستاکشر نہیں ہے تو ہم سنسدیے سچیو ہے ہی نہیں اور آپ تو جنتا کے ساتھ نے جانا میں یقین کرتے ہیں آپ کے اوپر عروب لگاتا ہے آپ تراند ایلیکشن کرواتے ہیں اور جنتا کے ساتھ نے چلے جاتے ہیں آپ تو جنتا کی مرجی کے بینا کوئی فیصلہ لیتے ہی نہیں ہے الکا جی اگر میں ارون جی کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی کی فیلوسٹی کو سمجھتا ہوں تو آپ تو پاورٹو پیپل لے جانا چاہتے تھے آپ سورات چاہتے تھے ہم ابھی بھی پوری طریقے سے تیار ہیں کہ کیندر کی بیٹھی موڈی سرکار نے پہلے سی بی آئی کا دور پیوک کیا پھر اس کے بعد جو ہے سی بی آئی کے ریٹ پڑھوائی کچھ ہاتھ نہیں لگا چارسو فائلے زبط کر لی کچھ نہیں ملا اٹھارا ویدھائیتوں پر جھوٹے آروپ لگا کے جیل بھیجا کچھ نہیں بگڑا اب سمجھتا ہوں کا استعمال کر کے بھی کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار سوچتی ہے کہ اس آم آدمی پارٹی سرکار کو اسطر کر سکتی ہے توڑ سکتی ہے تو اس کی بھول ہے تین سال میں کچھ نہیں بگڑا اگلے دو سال میں بھی سرکار کا کچھ نہیں بگڑنے والا بیس ویدھائیت بھی چلے جائیں یہ پانچ سال کے اجریوال کے نام پر سرکار پورا کر کے جائے گی بھاجپار کانگریز جتنے مرجی خوش ہو لے بار سے اندر سے انہیں بھی معلوم ہے اتنا کچھ ہاتھ لگنے کے بارزود بھی سرکار بنانے کی ستیتی میں یہ نہیں ہے راجی مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے ملکہ ایک منٹ ٹائم ہو راجی مجھے یہ بتائیے کہ آخر کار یہ فیصلہ بیس مہینوں کے بھیتر ہوا لیکن کیا آپ اس فیصلے کی ٹائمنگ سے سنتوست ہیں کہ بیس مہینے میں یہ فیصلہ لیا گیا اگر آپ چاہتے ہیں یا سرکار اس پر اپنی رائے دیتی تو چناؤ آئے ہو یہ فیصلہ راجی صبح چناؤ کے پہلے لے سکتا تھا آپ نے اس کا جوہب نہیں دیا دیپک جی بیس ودایت تھے بیس بار نہیں بلایا گیا دیپک جی دیپک جی بیس ودایت تھے چودہ بار بلایا گیا چودہ بار بلایا گیا چودہ بار نہیں چودہ بار نہیں دس اگرس انیس اگرس انیس اگرس چئیس سٹیمبر پ странہ نومبر بافیس نومبر سات دسمبر سولہ دسمبر سکتائیس مار بار بار بعیس بل رہے قی طرح آپ اور کھلے میں جھوٹ بولنے اور آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ اتنا بڑا جھوٹ کھلے میں بول سکتی ہے یہ صرف طاقت آپ ہی میں ہے یہ عزام آدمی پارٹی میں طاقت ہے اتنے بڑے فیکچول چیزوں کو غلط طریقے سے رکھنا جلسہ کے سامنے ایک ناشنل ٹیلی ویجن پر اوپنی جھوٹ بولنا یہ صرف آپ ہی کو کلاکاری آتی ہے بعد بھی ہم سب لوگ یہ کلاکاری نہیں سیکھ پا رہے اتنے سانوں میں ہم یہ کلاکاری نہیں سیکھ پا رہے کہ سارے کامننس کے مدائی سے کیسے جھوٹ پہنسکتا ہے کوئی یعنی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے آپ سامنے جھوٹ بول رہی ہیں آپ سامنے جھوٹ بول رہی ہیں اور یہ جنرل ایک کاملو چیف سیکٹری لکھ رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ہماری کا کچھ آئی نہیں دیا ہے آپ لوگوں نے پوری کوشش رہی کہ یہ سرکار گرنی چاہیے لیکن آپ کا درد ہے یہ گرا نہیں پائے ہم نہیں کرنا چاہتے کرتا آپ کرتا رہا ہے آپ کی حرکتیں ایسے کہ جنتا آپ کو دے گی ہم نہیں کرتا ہم نہیں کرتا ہمیں ایک مند ایک مند حارو نیوزو کی کنجھوڑا ہارو نیوزو کی ہارو نیوزو کی ہارو نیوزو کی یہ تو ون ٹریک دونوں چلتے رہیں گے تو آلکہ میں آڈیو ڈاؤن کر دوں کا اپنا اگر ایسا ہوا آپ عباد اور مرباد جتی سے بولتی رہی تو نکت ہوگی کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ کا پوائنٹ آف یو بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا حارون بھائی بھولوں کے ترک آپ نے سنے آپ کیا کہتے ہیں ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس لئے وہ لگاتار بولتی رہیں گی ان کے پاس سچ نہیں ہے وہ لگاتار ایسی بولتی رہیں گی یعنی آپ کیمرہ پہ آ کر صاف سفید جھوٹ بولتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں بھلائے نہیں گیا آپ کا چیف سیکری لکھتا ہے آپ کے پاس آفیس ہے آپ کے پاس بہنیچر ہے ہارون یو سجی کو بولنے کو کھا ہے ہارون یو سجی کو بولنے کو کھا ہے ہارون یہ بولی ہے کمال کر گیا آپ نے اتنی بڑی بتبیدی اور جھوٹ آج تک راجدیدی میں ہم نے نہیں دیکھا ہم نہیں کنے آپ کنے کل بھی چنوٹی دے رہے تو راج بھی چنوٹی دے رہے لکسان اگر ہو رہا ہے تو ارون کیجری وال جنتہ دیکھ رہی ہے بے ناکاب ہو چکے ہیں بے ناکاب ہو چکے ہیں کسی بے ناکاب پہلے ہو کے کون بے ناکاب ہوا ہے ہم اس بیعث کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد میں ہارون جی کے پاس آؤں گا اور پوچھوں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس پورے مسئلے پر کانگریس پارٹی آخر کار اب کیا رنانیتی اپنانے جاری ہے دلی کے اندر کیونکہ پارٹی ہو چکی ہے بے حد کمجور کیا بیس بدایت سوہ سیٹو پر اپ چنا ہوں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی کل فیلحال دکھائی نہیں دے رہا ہے بریک دسیارتہ رد کرنے کے راشتر پتی اور چناو آئیوک کے فیصلے کے بعد کیا آپ دلی میں ایک منی منی چناو ہونے جارہے ہیں اسی پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ الکالامبہ حارون یوسف صاحب اور راجیو ببر ہیں عام آدمی پارٹی کانگریس اور بیجے پی کے حرن بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کی یہ جو ہے بیجے پی اور کانگریس جو مارکی جگہ عام آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی جو کچھ بول رہی ہیں اس کے پیچھے کا بھی کوئی فیکٹ آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں پیچھے کا پرکڑنگی کا آپ دیکھیں اس سے پہلے میں اس کے بارے میں بات کروں ابھی آپ کی پروکتہ ایک بات کہہ رہی تھی کہ ہمارا دوہ اپروول ہی نہیں ہوا اور دوسری بات پھر انہیں بل لانے کی ضرورت چو پڑی جب چیف سیکسٹی کا آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کوئی فائدہ نہیں لیں گے تو پھر یہ بل لانے کی کیا رشتہ تھی اور بل لانے کے اس کی پرکڑیا پوری نہیں کی گئی جس طریقے سے انہوں نے نہ ایل جی کو بل بیجا تھا اور نہ ہوم مینسٹری کو بیجا تھا اور زبردستی بل لے کر آئے تھے جس کو ہیل جی نے کہا تھا یہ ہاؤس میں نہیں رکھا جا سکتا یہ کیول اور کیول بیچارے بن کے آپ دلی کی بیچاری جنتہ کیا کرے جو سمسیاؤں سے گھری پڑی ہے آج دلی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے پچھلے پندہ سالوں میں جو بکات دلی میں ہوا آج لوگ یاد کر رہے ہیں اس کو اور یہ عام آدمی پارٹی ان کے مکہ منتری کے خلاف مانانی کا مخدمہ ہے اور مانی منتری کے ساتھ مکہ منتری بیٹھ کے بارتی جنتہ پارٹی کے منتری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں رضگلے کھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نائنسا بھی کر رہے ہیں جو آپ نے بات کہی دیفق بھائی یہ بہت حد تک کچھائی ہے کہ عام آدمی پارٹی اور بارتی جنتہ پارٹی مل کر کھیل کر رہی ہے جس طریقے سے راجے سبہ کے اندر نومینیشن ہوئے آپ اس کی بھی اس سے نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ٹکٹ دیئے گئے تو اس سے ہی صاحب جائر ہے یہ ہر وقت زندہ شہید بن کر گوبنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی شمپیتی حاصل کرنا چاہتے ہیں میں دلی کے لوگوں سے کہوں گا ایک مرتبہ ان کو راجنیتک شہید بنا کر دلی کی جنتہ دکھائے جو آنے والے چڑاؤں کے اندر ہوگا حالکہ میں آپ سے سیدھے جانا چاہتا ہوں کہ جب ارون کیجریوال نے فیصلہ لیا سنسدی سچیوں بنانے کا تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ تھوک کے بھاو میں سنسدی سچیوں کی نیوکتی کرنا گلت ہے انکونسٹیٹیشنل ہے اور اس کے ادھارن سامنے تھے اس کے ادھارن دیکھے جا سکتے تھے دیپک جی بلکل ارون کیجریوال جی کو یہ معلوم تھا کہ ارون آچل میں کانگرز کی سرکار کو گرا کر ایک ایک کانگرز کا بھی دھائیت کرید کر نا نا اس کا کوئی مطلب نہیں آپ اپنی بات کریے آج کی طرف اکتہ میں اکتہ کیا ہوا ہے آج کی طرف انہیں پتہ تھا ایک دیش ہے تو امید کر رہے تھے ایک دیش میں ایک کانون ہوگا پر ایک دیش میں دو کانون ہے آج کی طارق میں ارون آچل پردیش میں اکیس سنسدیے سچیو ہیں منیپور میں بارہ سنسدیے سچیو ہیں آپ کے میگھالے میں اٹھارہ سنسدیے سچیو ہیں آپ کی جو راجستان سرکار میں پانچ گجرات میں پانچ ہمارچل پردیش میں دو ہریانہ میں چار پنجاب میں چوبیس کانگرز کی سرکار پنجاب ان سبھی ملان سبھاؤں یہ دل پاس کیا ہوگا ہلکا اگر ایسا ہی تھا تو آپ لوگ بلکیوں نے کرایا اس کو لیگلائز کرنے کے لیے کیا ہماری ہو گئی پہلے دن سے ہستانشری نہیں کیے تو ایک دیش دو کانون آج دیش کے نیاجیش بھی سرک پر آکے میڈیا کے ماجین سے پوچھ رہے ہیں کہ کانون کا استعمال اپنی رہبیتی ساتھنی کیا جا رہا ہے جو جہاں دوسرا کانون ہے دیکھیں دیکھیں میں اس پر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ بڑی سارک شاہد رکھنا چاہیے آپ گلت ڈھنگ سے جنتا کو گمرا نہیں کرنا چاہیے راجیو پبر میرا سیدھا سوال ہے میرا سیدھا سوال ہے آپ سے کیا آپ آپ کو لگتا ہے دلی کے اندر ویدھان سبا کے اپ چنہ ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں کیونکہ ہائی کوٹ دونوں سے ریایت ملنا آپ کے ویدھائکوں کو بہت مشکل لگتا ہے بہت چنہ بھارتی جنتہ پارٹی آپ کی سرکار کا چیف سیکٹری پتر لکھتا آپ اس کو بھی دلائے کر دیتے ہیں آپ کو ایلیکشن کمیشن بلاتا ہے ایلیکشن کمیشن کو آپ جواب نہیں دیتی ہے آپ ایلیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیتی ہے پھر جھوٹ بولتی ہے اور ہرون بھائی جو آپ نے کہا کہ ہم ایتی بیٹری میں ارے آپ نے سمرسن دیا تھا اس کو مجھے پتا ہے کہ آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے آپ کو پہلے سے چناؤ لڑتے ہوئے یا سدر سے عجی مارکن جی لڑنے کو تیار ہیں یا زمانہ اس پر عجی مارکن جی بچا پائیں گے آپ اس کے لیے چناؤ لڑتے ہیں آپ امریکل سیسٹینٹ کے لیے نہیں آپ جلدی کے مجھومنٹری کے لیے چناؤ لڑتے ہیں آئیے چاندلی چوک میں منٹری رہے ہیں بہت بڑے نیتا رہے ہیں پندرہ سال ہم کیا آئیے چاندلی چوک میں آپ کو چھوٹی جانے ہوں ہم تیار ہیں آپ تیار ہیں راجی بابر جی تلک نگر میں ایک نہیں دو بار زمانہ زبط کرائی جرنیل سنگھ کے سامنے تلک نگر میں کیا راجی بابر تیار ہے تلک نگر میں اپنی زمانت بچانے میں عجی مارکن صدر سے زمانت بچانے پر حرن یوسف جی کیا چاندلی چوک رہیں گے اپنے بلی ماران میں ہارے ہیں پوچھیے چنوٹی دے رہیوں آپ کو جنتا نے جیتا ہے آپ کو جنتا آپ کو برابر اتار کر دے گی میں چنان لڑنے کا آمنترن دے رہی ہوں آپ کا جو جنتا آپ بہتت نیزی کے رہے وہ جنتا برابر کر دے گی کیا جرنال سینجی کے سامنے آپ تلت نگڑ سے آجی بھوپر ہمارت دکھائیں گے دو بار زمانت زیادہ انکار ہے کیا اجے ماتن جی ہمارت دکھائیں گے سدر بزار میں اجے دکھ کے سامنے آپ کو اس طریقے سے بتمیزی کرنے کا عدکار دے دیا ہے جنتا نے ایک کا بان رہی ہے تو جنتا آپ کو سکھائیں گی اور پرینام جب آئیں گے تو وہ سب کے سامنے آئیں گے تو آپ کو جنتا کے آدھے والے پریناموں کو پہلے سے گوشنا کر رہی ہیں اچھا راجی بھی ایک ایک آخری سوال پوچھنا ہے الکہ ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے الکہ ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے مکہ سچیو نے چناوائے کو لکھ کر دیا ہے کہ سنسدی سچیو بنے ودھائکوں کی ساتھ سجا اور فرنیچر میں ان کے آفیسوں کی ساتھ سجا اور فرنیچر میں قریباً چھبیس لاکھ روپے خرچ کیے گئے یہ سچ ہے یا غلط ہے ہاں یا نا یہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یہ کھرچہ کہاں ہوا ایک منٹ بتائیے کہاں ہوا یہ کھرچہ کہاں ہوا کونسا دفتر ہے کونسا ایجز پڑھئے یہ چھبیس لاکھ کہاں خرچ ہوا سچیوالے میں کہاں خرچ ہوا یہ دلی ویدھان صبح میں اور دلی ویدھان صبح میں دلی کے سپیکر کی پورا اپنا اپنے کمروں کو ہیریٹیج سمپتھی کو بچانے کیلئے اس پہ وہ خرچ کر رہے ہیں لیکن سنسدیہ سچیوالے طور پر دلی کی ویدھان صبح ہیریٹیج پروپرٹی پر ہمارے لیے خرچ کیا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے دلی کے سپیکر نے دلی کی ویدھان صبح میں ان کمروں پر اگر کچھ خرچ کیا ہوگا تو وہ دلی کے سپیکر کی اپنی پاور ہے اس کا سرکار سے سنسدیہ سچیوالے سے کوئی لینڈن نہیں ہے یہی جھوٹ بار بار چناؤ آئیوگ بول رہا ہے اور بھاجپا کانگرس سے اس پہ تالی پیٹ رہی ہے اسی لئے لیکن پھر بھی کہیں گے جب چار بڑے نیادی جنتہ کی عدالت میں آ گئے ہیں تو ہم تو ویسے بھی راجنی تگیا ہیں ہم تو ہم نے پانچ سال میں جب کہ ہم آجنی پاورٹی کا جنم ہوا ہے دلی کے لوگوں کو گھمرا کرنے کے لئے چناؤ ہم نے لڑے شاید ایک سو تیس سال کی کانگرس نے بھی اتنے کم سمیں میں اتنے چناؤ نہ بھاجپا نہیں لڑے نہ کانگرس نہیں لڑے اس لئے ہم جو آپ چناؤتی مد دیجئے آپ بتائیے زمانت بچی کی آس کی ہے نہیں یا اجے ماکن جی کی طرح راجی باببر جی کی طرح سادہ بچیت مظر میں تائیے دوبارہ زمانت زب کرانے کو چناؤ توپا ایک کام آدمی پاورٹی کا ویڈائیت بھانا سے خریب لیا زمانت زب ہی بھگاتی ہے جنتہ بھگاتی ہے اتنا گھمن مک کیجئے جنتہ نے آئی نہ دکھایا آپ کو آپ نے سمت نہیں لیا جنرلیزیم کی جیت پر نہیں دکھایا جنتہ نے یہ کراؤں کی تلک نگر پر نہیں دکھایا آپ نے کانگریس کی کانگریسی لیتاؤں کے نمستے کر کر کے آپ یہاں تک پہنچی ہیں آپ آدمی پاورٹی میں تو ابھی گئی ہیں تلک نگر جنرلی عمر تو آپ نے کانگریس میں نکالیے اپنے اندر جھاکیے سدہ سے اندر جھاکیے مجھے سمجھانے کی بات مت کیجئے ہم نے بہت چاہتا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں انت میں کہ دیکھئے ترک کی اگر بات ہو جب آدمی کو ترک پہ آ جائے تو اس کا کوئی سانی نہیں ہوتا اس سے کوئی نہیں جیت سکتا اور پڑھے لکھے ناسمجھدار آدمی سے کوئی نہیں جیت سکتا اور فیلال یہی دکھائی دی رہا ہے مجھے آج کی ڈیویٹ کے بعد ہماری طرف سے ایک بریک لگن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگتا جاری